بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات اسلام علیکم آج ہم آسٹن کا اقتداری اللہ کا نظریہ پڑھیں گے جان آسٹن قانونی نکتہ نظر سے اقتداری اللہ کا تصور پیش کرنے والا ہے آسٹن's monastic theory of sovereignty یہ قدیم تیوری ہے جبکہ جو تقصیر پسندوں نے اقتداری اللہ کی تقسیم کا نظریہ پیش کیا تھا وہ دور جدید کی پیداوار ہے تو آسٹن کا نظریہ اقتداری اللہ خاص طور پر اہمیت کا حامل ہے کہ آج بھی ہمیں آسٹن کے نظریہ کے اکورڈنگ ریاست ایک وحد ایک authority کی صورت میں اقتداری اللہ کی مالک نظر آتی ہے تو تھامس ہوبز زان بودان گارڈنر اور بین تھم یہ اقتداری اللہ کے مفہوم کو تھوڑا بہت اپنے تحریروں میں بیان کر چکے تھے define کر چکے تھے اقتداری اللہ کو لیکن قانونی نکتہ نظر سے اقتداری اللہ کو مکمل جزیات کے ساتھ پیش کرنے کا سہرا جو ہے وہ جان آسٹن کے سر ہے جان آسٹن نے ایک انگریز مفکر تھا جسے اٹھارہ سو بتیس میں جس نے اقتداری اللہ کا تصور پیش کیا ایک کتاب لکھی lectures on jurisprudence اور اس کتاب میں اس نے اپنے اقتداری اللہ کے نظریہ بیان کیا آسٹن اقتداری اللہ کو کیسے بیان کرتا ہے ایک موین برتر فرد جو کسی دوسرے فرد کی اطاعت کا پابند نہ ہو اور معاشرہ معاشرے کا بہت بڑا حصہ اس کی عادتاً اطاعت کرے تو وہ برتر اور اعلیٰ فرد مقتدر اعلیٰ کہلاتا ہے اور وہ معاشرہ بے ما اس فرد کے ایک سیاسی اور خود مقتار معاشرہ ہے یعنی اس نے فرد وحد اور فرد وحد کی authority کی بات کی ہے اور معاشرے کی واضح اکثریت اس کی عادتاً اطاعت کرتی ہو تو وہ فرد مقتدر اعلیٰ ہے اقتدار اعلیٰ کو استعمال کرنے والا ہے اور وہ معاشرہ اس فرد سمیت ایک آزاد اور خود مقتار معاشرہ ہے تو آسٹن کے نظریے سے جو نمائی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان کو ہم تھوڑا سا مقتصرن دیکھیں گے آسٹن نے جو اقتدار اعلیٰ کو ڈیفائن کیا ہے اس کے مطابق قانون جو ہے یہ مقتدر اعلیٰ کا حکم ہے یعنی آسٹن نے مقتدر اعلیٰ کو بہت زیادہ طاقتور لا محدود اقترات کا مالک بتایا ہے وہ تمام اقترات میں اتھارٹی ہے کسی کو جواب دینی ہوتا اور جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اس کی کہی ہوئی ہر بات قانون کی حیثیت رکھتی ہے اور سب شہری اور ان کی جو بنائی ہوئی تنظیمیں ہیں انجمنیں ہیں انجیوز ہیں یہ مقتدر اعلیٰ کے حکم کی پابند ہوتی ہیں پھر بہتر حیثیت ہے اقتدار اعلیٰ کی آسٹن کسی ایک فرد یا جماعت کو اقتدار اعلیٰ کا مالک بتاتا ہے اور مہین بہتر فرد یعنی جسے آسانی سے پہچانا جا سکے معاشرے میں تو روسو کے عوام اقتدار اعلیٰ کو اس نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے روسو نے پاپلر سوورنگی کا جو تصور دیا تھا عوام کے اقتدار اعلیٰ کی بات کی تھی روسو نے اس کو نگیٹ کرتے ہوئے آسٹن نے روسو کے اس تصور کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کیا اس نے آسٹن نے مقتدر اعلیٰ کو متعین بتایا ہے مہین ہے وہ نظر آ رہا ہے وہ واضح طور پر اس کی شنافت کی جا سکتی ہے تو روسو نے جو کانسپٹ دیا اقتدار اعلیٰ کا اس میں مقتدر اعلیٰ کی شنافت نہیں ہو سکتی تمام لوگ مل کر اجتماعی طور پر اقتدار اعلیٰ کے مالک ہیں تو مزید کچھ خصائص دیکھیں گے آسٹن کے اقتدار اعلیٰ کے نظرے کے اقتدار اعلیٰ کو اس نے نہ قابل تقسیم نہ قابل انتقال قرار دیا ہے آسٹن کے خیال میں اقتدار اعلیٰ نہ تقسیم ہو سکتا ہے نہ ہی ایک حادثے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہو سکتا ہے آسٹن کا کہنا ہے کہ حکومتی اقتدارات تقسیم اور منتقل ہوتی ہیں اقتدار اعلیٰ نہیں تقسیم ہوتا نہ منتقل ہوتا تو اقتدار اعلیٰ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے اور یہ بلکل وہی حیثیت رکھتا ہے ریاست میں جو انسانی جسم میں روح کی حیثیت ہے مطلق انان اور لا محدود ہوتا ہے مقتدر اعلیٰ نہیں ہے وہ کسی کو جواب دے نہیں ہوتا ہے سب پر حاوی ہوتا ہے اور کوئی فرد یا ادارہ اس کے حکم سے انحراف کی ہمت نہیں کرتا ہے جرت نہیں کرتا ہے وہ ریاست کے اندر تمام قوتوں کا سرچشمہ ہوتا ہے اور خارجی طور پر ہر طرح کے دباؤ سے آزاد ہوتا ہے اطاعت کے حوالے سے اس نے اس کے نظریے سے جو چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ عوام کی بہت بڑی اکثریت اس کے حکم کے تابع رہتی ہے اس کی فرما بردار رہتی ہے یعنی لوگوں کے اندر اس کی اطاعت عادتاً پائی جاتی ہے اور ان کی عادت کا حصہ بن چکی ہوتی ہے اور وہ حکم سے روگردانی کا سوچ بھی نہیں سکتی لازمی انسر ہے اقتداری اللہ ریاست کا آسٹن کے خیال میں اگر اقتداری اللہ مٹ جائے گا تو پھر ریاست کا وجود بھی ختم ہو جائے گا تو نہ ریاست رہے گی اور نہ ہی اقتداری اللہ باقی رہے گا دونوں ایک دوسری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یعنی اگر اقتداری اللہ ختم ہوگا تو ریاست بھی ختم ہو جائے گی اقتداری اللہ موجود ہے تو ریاست سروائیو کرے گی آسٹن نے سیاسی اقتداری اللہ کی نفی کی ہے وہ صرف قانونی اقتداری اللہ کو مانتا ہے سیاسی معاشرے کے اندر قانونی اقتداری اللہ پر جو دباؤ ڈالنے والی سیاسی قوتی ہیں جیسے رائے آمہ ہے جیسے سیاسی جماعتیں ہیں پریشئر گروپس ہیں یہ آج کے دور میں پلٹیکل ڈائنامکس ہیں جو سسٹم کے روح کا تائیون کرنے والے عوامل ہیں تو ان کو نگیٹ کرتے ہوئے آسٹن نے سیاسی اقتداری اللہ کو آپ کہہ لیں کہ سیاسی اقتداری اللہ سے آنکھیں بند کی ہیں یا ان کو بلکل محسوس کرنے کی کوشش نہیں کی ہے ان کی اہمیت کا احساس نہیں کیا ہے اس نے اپنا کانسپ بیان کرتے ہوئے تو بہرحال یہ تھا آسٹن کا نظریہ اقتداری اللہ اب ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے کہ آسٹن کے نظریے میں کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں کیا ہمیں کمیاں نظر آتی ہیں مقلف حوالوں سے مقلف مفقرین نے آسٹن کے اقتدار اللہ کے نظریے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے خاص طور پر جو آسٹن نے بات کی ہے کہ ایک موین برتر فرد اقتدار اللہ کا مالک ہوتا ہے تو آسٹن اپنے اقتدار اللہ کے مالک شخص کا تائین کر پاتا ہے موین شخص کو اقتدار اللہ کا مالک قرار دیتا ہے اس کے خیال میں جس کو سسٹم میں آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے اور وہ قانونی طور پر با اختیار ہوتا ہے بادشاہ میں تو بادشاہ کو جی اسٹیٹس حاصل ہو سکتا ہے اور عمریت میں عمر اس حیثیت کا مالک ہوتا ہے لیکن آج کا جدید دور جس کو ہم جمہوریت کا دور کہتے ہیں جس میں عوام کے نمائندے نمائندہ حکومتوں میں اپنی اقتیارات کو استعمال کرتے ہوئے نظر آتی ہیں جس صدر ہے وزیراعظم ہے پارلیمنٹ ہے تو یہ سب اقتدار اللہ جیسے آسٹن سے پوچھا گیا تنقید کرنے والے مفقرین کی طرف سے برطانوی سسٹم میں مقتدر اللہ کون ہے تو اس نے بتایا کہ پارلیمنٹ مقتدر اللہ ہے لیکن جب اسے یہ پوچھا گیا کہ پارلیمنٹ برخواست ہو جاتی ہے تو پھر اقتدار اللہ کس کے پاس جائے گا اب یہاں پر وہ جواب دینے سے کاثر رہا تو اس اعتبار سے بعض حالات میں اقتدار اللہ کا تائین جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اقتدار اللہ کی تقسیم اور انتقال کا جو آسٹن کا کانسپٹ ہے کہ وہ اقتدار اللہ کو ناقابل تقسیم سمجھتا ہے اس کو منتقل نہیں کیا جا سکتا اس کے خیال میں لیکن یہ اقتدار اللہ ہمیں تقسیم شدہ اور منتقل ہوتا ہوا نظر آتا ہے اگر فرض کریں ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو مان لیں آسٹن کے استطور کو کہ ریاست کو سارے اختیارات حاصل ہیں تو ریاست کو سارے اختیارات حاصل ہیں مطلب ریاست لوگوں کے مذہبی ثقافتی خاندانی امور میں مداخلت کر سکتی ہے اور اگر ان پہلوں میں ریاست مداخلت شروع کر دیتی ہے کرنا تو فرض اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کیونکہ مذہب ثقافت اور خاندان یہ فرض کا کہ پرسنل اس کی زندگی کے پہلوں ہیں جن کو وہ کبھی بھی ریاست کی انٹرفیرنس ان پر تسلیم نہیں کرے گا مطلب یہ کہ ریاست کے اختیارات زندگی کے تمام پہلوں پر نہیں ہوتے ہیں سیاسی اقتدار اللہ سیاسی اقتدار اللہ کا جو آسٹن کا کانسپٹ ہے اس کو بھی بعض اوقات کرٹیسائز کیا جاتا ہے آسٹن کانونی اقتدار اللہ کے علاوہ اور کسی دوسری اقتدار اللہ کی قسم کو نہیں مانتا ہے کسی پلیٹیکل ڈائنامکس کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے سیاسی قوتیں آج کے جدید جمہوری دور کے اندر بہت ایکٹیو رول ادا کرتی ہیں سسٹم کے اندر تو یہی رائد ہندگان ہیں یہ ووٹرز ہیں جو قانونی اقتدار اللہ کو عوام کی پسند کے مطابق پولیسیاں بنانے پر مجبور کرتے ہیں عوام کی پسند کے مطابق قانون سازی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں تو رائد ہندگان کو عوام کو ووٹرز کو نظرانداز کر دینا یہ قانونی مقتد ریالہ کے لیے آج کے دور میں بہت ہی مشکل ہوتا ہے وہ چاہیں تو نیکسٹ الیکشن میں اقتدار ریالہ پر فائز شخص کو محروم کر سکتے ہیں اس کو ووٹ نہ دے کر تو وہ جب چاہیں اس سے اقتدار ریالہ چھین نے بنیادی جو منشاہ ہے وہ عوام کی ہوتی ہے اور وہی چلتی ہے جمہوریت کے اندر تو عوام کو خاص طور پر جمہوری نظام میں کبھی بھی کسی بھی طرح سے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ہے جن کو آسٹن نے کوئی اہمیت نہیں دی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آسٹن اقتدار اللہ پر کوئی پابندی منظور نہیں کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مقتدر اللہ جو ہے یہ لا محدود ہے اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا ہے حالانکہ حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو اقتدار اللہ پر مختلف نائیت کی پابندیاں آئید ہوتی ہیں کچھ فطری پابندیاں ہیں مقتدر اللہ چاہتے ہوئے بھی سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نہیں تلو کرا سکتا اسی طرح کچھ اخلاقی پابندیاں ہوتی ہیں عوام کی اخلاقیات کے منافی اقتدار اللہ چاہتے ہوئے بھی قوانین نہیں بنوا سکتا ہے اسی طرح معاشرتی پابندیاں ہیں مذہبی پابندیاں قانونی اقتدار اللہ جو ہے وہ ان پابندیوں کو ماننے پر مجبور ہوتا ہے قانونی اقتدار اللہ عوام کے مذہبی اتقادات ان کے رسم و رواج ان کی اخلاقی اقدار اس کے خلاف کبھی بھی کوئی اقدام کرنے سے گریز کرتا ہے اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر عوام اس کے اس کے خلاف ہو جائیں گے اور نیکس ریلیکشن میں اس کو اس کے اقتدار سے محروم کر دیں گے آسٹرن نے عوام کی عادت اطاعت کی بات کی ہے وہ کہتا ہے کہ عوام کی بہت بڑی اقصریت مقتدر اللہ کے احکامات کی عادت پیروی کرتی ہے اب عادت پیروی والی بات یہ ہے یہ بادشاہت میں یا عمریت کے اندر تو ممکن ہے لیکن جمہوری نظام جس میں عوام اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں اور عوام کی رائے کے مطابق نمائند حکومت کرتے ہیں اس نظام کے اندر تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ عوام عادتاً پیروی کریں مطلب حکومت یا اس کو ہر صورت میں ماننے ایسا تو نہیں ہوتا ہے اگر حکومت عوام کے مفاد کے مطابق پولیسیاں بناتی ہے تو عوام اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اگر عوام کے فائدے میں وہ نہیں ہوتی ہیں تو عوام اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں سرکوں پہ نکلاتے ہیں تو شعوری طور پر ایک پولیسی کو ایک قانون پر اپنے لئے اچھا سمجھ کر اچھا مان کر ہی اس پر عمل کیا جاتا ہے عوام کی طرف سے ریاست کی اجارہ داری کی بات کی ہے آسٹن نے کہ اقتدار اعلیٰ پر ریاست کو مکمل اجارہ داری حاصل ہے ریاست تمام اقتدار اعلیٰ کی مالک ہے لیکن حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے سیاسی ادارے جو ہیں وہ ریاست کے ساتھ ساتھ پیرلل فرد کی زندگی میں اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس کو سہولتیں فراہم کر رہے ہیں ان میں کچھ اقتصادی ادارے ہیں مذہبی ادارے ہیں معاشرتی اور ثقافتی ادارے ہیں تو ان اطاروں کے جو اندرونی معاملات ہیں ان میں ریاست کا عمل دخل وہ کسی طور بھی پسند نہیں کرتے ہیں تو یہ اعتراض کرنے والے تقصیر پسند ہیں جنہوں نے تقصیر پسندوں کا نظریہ پیش کیا ہے جو ریاست اور دیگر معاشرتی معاشی سیاسی اداروں میں اقتدار اعلیٰ کو تقصیم کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال تقصیر پسندوں نے اقتدار اعلیٰ پر ریاست کی اجارہ داری کو کرتی کیا ہے اور اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے قانون مقتدر اعلیٰ کا حکم ہے آسٹن نے قانون کو مقتدر اعلیٰ کا حکم کہا ہے یعنی مقتدر اعلیٰ کا یہ کہنا ہے کہ قانون جو ہے وہ محض مقتدر اعلیٰ کا حکم نہیں ہوا کرتا ہے قانون ایولیوٹ ہوتا ہے قانون کا ارتقاء ہوتا ہے معاشرتی رسم و رواج ایک اہم بنیاد ہوتی ہیں قانون کی اس کے ساتھ ساتھ ایک معاشرے کا مذہب اور وہاں کے عوام کا کے روشانات مذہبی جو رسم و رواج ہیں عدالتی فیصلے ہیں قانون سازیداروں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں قانون کے وجود میانے میں تو قانون کے بہت سارے ماخذ ہیں جن سے قانون اخذ کیا جاتا ہے یا قانون کو جو وجود دیتے ہیں تو محض مقتدر اللہ کا حکم کہہ دینا قانون کو یہ آج کے جدید دور کے مفقرین کنسیڈر کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ان کے خیال میں قانون اصل میں ریاست کے وجود میں آنے سے پہلے رسم و رواج کی شکل میں پایا جاتا تھا ریاست وجود میں آئی تو پھر ریاست نے انہی معاشرت رسم و رواج کو قانون کی حیثیت دے دی تو قانون کو مقتدر اللہ کا حکم کہنا ہر گز بھی مناسب نہیں ہے یہ تھا آسٹن کا نظریہ اقتدار اللہ اور اس پر مقلب مفقرین کی طرف سے کی گئی تنقید اس تنقید کے باوجود تھی آسٹن کا نظریہ اقتدار اللہ یہی ریالٹی ہے آج کے دور کی اسی کو درست تسلیم کیا جاتا ہے اور آج بھی ہمیں ریاست مکمل دور پر ایک وحد اقتدار اللہ کی شکل میں نظر آتی ہے کیونکہ باقی ریاست کے اندر وجود پانے والے تمام ادارے تمام افراد جو بھی تنظیمیں قائم کریں گے وہ ریاست کے قانون کے تحت کام کر سکتے ہیں اگر وہ ریاست سے انحراف کریں گے یا ریاست کے قانون یا پالیسیز سے اقتلاف کریں گے تو ان کو بین کر دیا جاتا ہے ریاست کے مفادات کے تحت رہتے ہوئے ہی یہ مختلف ادارے کام کر سکتے ہیں تو آسٹن کا نظر اقتدار اللہ ہی ہمیں آج بھی عملن رائج نظر آتا ہے